بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ہمارا ٹاپک ہے لیلہ ابو لیلہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹیکسٹ ہے اور اس میں ہم سب سے پہلے ویڈیو میں دو ویڈیوز بنیں گی آج کی ویڈیو میں ہم بائیو گرافی لیلہ ابو لیلہ کی شورٹ بائیو گرافی اور اس ٹیکسٹ کا جو پلوٹ ہوگا سیٹنگ اور ساتھ میں کی پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے پھر نیکس ٹوڈیو میں ہم کریکٹر سمری تیمز اور سمبولیزم کو ڈسکس کیا جائے گا ٹائم کیسٹ کے بغیر لیلہ سٹارٹڈ بائیو گرافی لیلہ ابو لیلہ خارتام یہ سودان میں ایک جگہ کا نام ہے سودان وہ اسٹر سکول نے خارتام امریکن سکول اور سسٹر سکول یہ دو سکول اس نے اٹینڈ کیے تھے اور یہ ایک مسلم ویمن ہے لیلہ ابو لیلہ اس کی سکول کے ساتھ میں یہ ایک سکولینڈ کی جگہ ہے سمپل انگلش لکھی جا چکی ہے اب ابردین یہاں پہ بھی رہ چکی ہے کیوں؟ تاکہ اپنی فیملی کو پال سکے اور آج کل یہ کیا ہے؟ اب ابردین میں لیکچرز یا لیکچرز وغیرہ اٹینڈ کرتی ہیں یا دیتی ہیں اٹینڈ کرتی ہیں اس کو شارٹ سٹوری کی وجہ سے پیس بھی ملاتا اور اسی طرح یہ جو نوول جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں جو آج بھی یہ بھی اس کا بہت ہی امپورٹنٹ ورک مانا جاتا ہے اٹینڈ کرتی ہیں تو اسے جو پیس ملاتا وہ کون سو تھا؟ ارنج پیس یہ بھی امپورٹنٹ ہے لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ امسی کیوز ٹائپ کوششن ہے and was chosen as a notable work of the year by the new york times in 2006 تو 2006 میں اس a notable book of the year جو ہے اس کو consider کیا جاتا ہے اب آتے ہیں اس کی کی پوائنٹس کی طرف یہ تو اس کی ایک شورٹ بائیگرافی ہوئی جس آپ کو introduction دینا تا کہ رائٹر ہے کون اس کی کی پوائنٹس پروٹاغنیسٹ بیکراؤنڈ سب سے پہلا جو ہمارے پاس اس میں جو پروٹاغنیسٹ ہے وہ ہے سامر سامر the protagonist is a sudanese widow تو یہ ایک widow of women ہے ٹھیک ہے who moves to Scotland to work as a translator for a university تو یہ کہاں move کرتی ہے سکوٹلینڈ کی طرف کیوں تاکہ as a translator کی طرح کام کر سکیں cultural clash the novel explodes a cultural clash summer expenses as she navigates life in a foreign country highlighting the differences between her Islamic background and the western society around her suppose آپ ایشین ہیں مسلم ہیں یا ہندو ہیں جو بھی ہے آپ تو جب آپ یہاں سے move کرتے ہیں کسی اور ملک تو آپ کے culture میں اور ان کے culture میں زمین اور آسمان کا فرق ہو دائیں اسی طرح یہ ایک african women تھی تو ان کے culture میں اور وہ دوسرا جو western culture ہے اس میں بھی زمین اور آسمان کا فرق ہے تو یہ اس کے لئے ایک بڑا challenging task تھا یعنی ایک challenging work تھا اس کے لئے کہ اپنے آپ کو adjust کرنا ان societies میں اور پھر یہ ایک مسلم women تھی relationship with rye azels summer develops a complex relationship with rye azels rye azels summer develops a complex relationship with rye azels a scottish academic تو یہ ایک scottish academic تھے یہ جو نام کیا ہے rye azels their connection involves sorry evolves amidst cultural disparities and personal challenges تو obviously یہ ایک انگریز اور اوپر سے یہ مسلم women تو ان کے culture میں like i said زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے religious themes the novel delves into the themes of faith and spirituality as summer grapples with her islamic beliefs and find solace in her religious practices تو جیسے میں نے بتایا نا یہ جو character ہے ہمارے پاس summer یہ ایک islamic tribe woman ہے ٹھیک ہے تو اسے سکون بھی ملتا ہے اپنے like جو religious practices یا جو religious works ہوتے ہیں religion کو follow کرنا یہ اس چیز میں سکون پاتی ہے grief and loss summer is haunted by the loss of her husband تارک اچھا دیسے میں نے بتایا نا کہ یہ ایک ویڈو تھی تو obviously اس کے جو پہلے husband اس کا نام کیا تھا تارک جس کی death ہو چکی ہیں and the novel delves into her grieving process and how it shapes her world way تو یہ ایک ویڈو ویمن کے لیے challenging ہوتا ہے کہ اپنی life spent کرنا اور اپنے بچوں کا خیال لگنا آپ میں آگے جا کے اس کے جو بچے ہوں گے ان کے بھی نام discuss ہوں گے لیکن وہ characters میں discuss ہوں گے فیلحال ہم کی پوائنٹs discuss کر رہے ہیں multi cultural exploration to summer's experiences the novel explores multi culturalism and impact of globalization on individual society کیوں دیکھو میں نے بتایا نا کہ اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ جب آپ cultural کو experience کرتے it means like suppose you are in America or in another country تو کیا ہوگا تا ہے وہاں پہ کیا ہوگا آپ ان کے culture کو experience کرتے آپ کو پتہ جلد ہے کہ میرے اور ان کے culture میں کتنا فرق ہے اور مجھے کون سا culture جو ہے follow کرنا ہے obviously آپ اپنے culture کو فالو کریں لیکن بہت سے لوگ change ہو جاتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا even ان کے accent ان کے بہت سی چیزوں میں changes آ جاتی ہیں dressing سب کچھ تو اب یہ ایک challenge ہوتا ہے ایک بندے کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو واقعی maintain کرتا ہے یعنی یعنی ان کے culture میں اپنے آپ کو پورا جو ہے like ڈکھیلتا تو نہیں drag تو نہیں کرتا ہے اپنے آپ کو language and translation تو point ہے ہمارے پاس the significance of language and translation serve as a prominent team اب یہ ایک team ہے خیر team تو ہم next slide میں بھی discuss کریں گے like next ویڈیو میں تو یہ اس کو یہاں پہ رہنت دیتے ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ لوگوں یہ ویڈیو دیکھنے تو یہ team ہے آپ لوگوں جی personal transformation summer undergoes personal growth and transformation as she converts her past navigates her present circumstances and envisions a future shared by her evolving identity دیکھو میں نے بتایا کہ یہ ایک ویڈیو تھی اور اس کے جو پہلے husband اس کا نام کیا تھا تاریخ تھا تو پھر بھی وہ جو بندہ ہے تاریخ وہ اس کے میموریز میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اپنے past کو کسی نا کسی یہ طرح کنفرنٹ کرتی ہے کنفرنٹ جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہے آمنہ سامنا کرنا ٹھیک ہے یعنی رو برو ہونا دو چار ہونا ٹھیک ہے تو اردو میں اس کو یہ کہتے ہیں اوکے یہ تھے اس کے کی پوائنٹس یہاں پہ اس کے کی پوائنٹس کی اینڈنگ ہوتی ہے ای ہوپ آپ کو کچھ نہ کچھ تو سمجھ آ گیا ہوگا اب آتے پلوٹ کی طرف تو پلوٹ کیا ہے اپٹر لوزنگ حرائزمنٹ سمجھ ینگ سوڈانیز بیڈو لیونگ ابردین سٹی نارت ایسٹ سکوٹلینڈ اور یہاں پہ میں نے دو لائنز لکھے ہیں یہ ریڈ میں لکھے ہیں اس کا کیا ماندلہ ہے یہ جو ابردین ہے میں نے بتایا کہ یہ سکوٹلینڈ کے ایک جگہ کا نام ہے تو یہاں پہ میں نے صرف آپ لوگوں سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے آپ بول نہ جائے اسی لئے میں نے اس کو ریڈ لکھا اس کی سیٹنگ رکھی اس کے جو ہزبینٹ ہے اس کی ڈیتھ ہوتی ہے اس کے سمر کے اور یہ ینگ سوڈانیز ویڈو لیوی ابردین سکوٹلینڈ کے جگہ وہاں رہتی ہے سٹرگل سکوپ ڈسپی گو ہوم تو ہر فیملی شی بکمز انکریز گلی ڈیپریس انتل شی کلوز ریلیشن شپ اور فرینڈشپ ویڈ رائے تو یہ ایک قسم کا لائک یہاں پہ جیسے منشن ہے کہ دیفریس بھی بندہ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ ایسے کلچر سے ہو کے پھر واپ پھر جب کسی ملک موف کرتے ہو اور وہاں پہ آپ کی فرینڈشپ بن جاتی ہے مائنڈ دل ان چیزوں میں اس وقت سے آتے کہ میں یہ کام جو کر رہا ہوں خلط کر رہا ہوں تو یہ قسم کا کیا ہوتا ہے انسان دیپریسٹ رہتا ہے انزائیٹی کا شکار ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کو رئی کے بارے میں بتائے گئے رئی کون ہے کہ کہ رئی کون تو یہاں پہ ہماری کریکٹر ہے سم یہ ایک عربی ٹرانسلیٹر کے طور پہ کام کرتی ہیں ٹھیک ہے ابردین میں ابردین جو ہے اگین 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 اسکوٹلین کے جگہ ہے اب وہ جو فرینڈشپ ہے وہ رومنس میں چینج رہتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو پھر یہ کمپرومائز بھی کرتے اور ان کو پتہ ہوتا کہ ہمارا ریلیجن ڈیفرنٹ ہے تو ہم ان چیزوں میں نہیں پڑنا ہے ریلیجیس بیریر جیسے ہم کہتے ہیں نا لینگویج بیریر اسی طرح یہاں پہ ریلیجن یا ریلیجیس بیریر آجاتے ہیں یعنی ایک قسم کا بار جیسے ہم کہتے ہیں اب اس کی سیٹنگ ڈسکس کرتے ہیں تو یہاں پہ اس کی ویڈیو کے پھر ہم انڈنگ بھی کریں گے نیکس ویڈیو میں اس کی جو ہے کریکٹرز سمری تیمز اور سمبلزم کو کنفرنٹ کریں گے یعنی اس کے روح بروح ہوں گے سو اس کی جو سیٹنگ ہماری کریکٹر سم یہ سوڈان سے تھی سوڈان ہی رکھی گئی ہے انیشیل سٹیجز انیشیل ایوی وہاں ڈسکس ہوئے جیسے اس کے جو اس تارک وہاں سوڈانیز تھے تو وہاں پہ اس کے بچوں کی پرورش وہاں پہ بچے بھی ہوتے پہ اس طرح کلچرل بے ایوینٹس ہر لائف تو اپنے لائف میں جو پولٹیکل اور ہر ایوینٹس ان کا ایمپیکٹ اس کے لائف پہ پڑھنا زندگی پہ پڑھنا وہ ساری چیزیں سوڈان میں ڈسکس ہوئی سوڈان جو سیٹنگ رکھی گئی سکوٹلینڈ لیکن وہاں پہ ایک شورٹ سیٹنگ رکھی گئی ہے کہاں پہ سوڈان میں اور جو زیادہ تر نوول کی سیٹنگ رکھی گئی وہ کہاں ہیں سکوٹلینڈ جہاں ہماری کریکٹر ہے پروٹاغونیسٹ ہے سمہ وہ مووو کرتی ہے کس لیے ایک انیورسٹی ایز ٹرانسلیٹر کے طور پہ یعنی جاب کرنے کے لیے سکوٹیش سیٹنگ انٹروڈیوس کلٹر ڈیفرنس لیکن سکوٹلینڈ یہ کا انگریز ملک اور یہ افریکن ومن کلچر میں زمین اور آسمان کا فر جلنج اپ اڈیپٹنگ تو نیو انوارمینت اور ایکسپلوریشن اپ اکروس کلچر ریشنشیف بھی رائے ایزلیس تو اگین وہی بات کلچر ریشنشیف کے لائے جاتا ہے یہ ورڈ آپ لوگوں نے اپنے مائن میں رکھ ہے آپ جب لکھیں گے تو 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 بہت امپریس ہوں گے کہ بیٹا کچھ سیکھ آیا ہے دوستو یہاں پہ ہماری ویڈیو کینٹنگ ہوتی ہے تو ضرور لائک کمنٹ شیئر کیجئے گا آپ کے ایک لائک ایک کمنٹ سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے کہ واقعی میری ویڈیو کو لائک کیا جا رہا ہے کوئی بھی سیجیسشن دینا چاہتے ہیں وہ بھی کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں باقی دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور ملتے آپ سے نیکس ویڈیو میں ایک نئی ویڈیو جس میں ہم کریکٹر سمبری تیم سیمبولزم ڈسکس کریں گے تب تک اللہ حافظ بھی سکتے کریں گے خوش اگر